جی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں انسلسیال دوستو آج تھوڑا بات کر لیتے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کو لے کر جو کہ ابھی ہوئی ہے ورلڈ کپ کو لے کر دیکھیں یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں اتنی تنقید کر رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ نائنٹی ٹو کے بعد جتنے بھی ورلڈ کپ تھے ان لوگوں کی موجودگی میں پاکستان نے جیتے ہیں اس قدر تنقید ہو رہی ہے کہ جناب دیکھیں جی وہ افتخار کو کیوں ڈال دیا آصف علی کو کیوں ڈال دیا خوش دل شاہ کو کیوں ڈال دیا کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اس میں ٹھیک نہ ہوں جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسنین کی جگہ پہ شانوازدانی کو ہونا چاہیے تھا اور ساتھ محمد حارس کو بھی جانا چاہیے تھا گو کہ وہ ریزارب میں ہیں دونوں اور فخر زمان کی بھی بات ہو رہی ہے لیکن دیکھیں انڈیا جو ہے وہ بھی ایشیا کا پھار گیا اور وہ تو فینل تک بھی نہیں پہنچا انہوں نے کوئی ٹیم چینج کی نہیں کی کیونکہ وہ ایک جو پیک تھا پلیئرز کا وہ کھلاتے ہوئے آ رہے تھے اور انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اس کو آگے جو ہے کانٹینیو رکھا جائے اور اس وقت کوئی تبدیلی کرنا ٹھیک نہیں ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ نیوزی لینڈ نے کیا کیا ہے وہ ریسینٹلی جو ہے اسٹریلیا سے کس طرح سے ہار رہے تھے باقی بھی ٹیمیں آپ دیکھ لیں سوائے ویسٹن ڈیز کے ویسٹن ڈیز نے بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی ہیں لیکن باقی ٹیمیں جو ہیں وہ ہی جو ایک ڈیڑھ سال سے پلیئرز کو کھلا رہی ہیں وہ آگے کانٹینیو کر رہی ہیں اب پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان لوگوں کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے پچھلا ورلڈ کپ آپ دیکھیں دوستو تو وہاں پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جناب یہ آصف علی کو کیوں ڈال لیا اور آصف علی نے پھر کیا کیا تھا کتنے میچ جتوائے تھے ایک شخص جو ہے ایک پلیئر جو ہے وہ میچ وینر ہے اس کی میچ ویننگ ایبیلٹی پہ کوئی شک نہیں ہے تو وہ کبھی بھی فارم میں آ سکتا ہے تو اس کو باہر بٹھا دیں اور جناب ان کی یہ جو ہمارے کچھ کرکٹر ہیں وہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں ان کی فرمیچ پہ کھلا لیا جائے شان مسود کو بھی کھلا رہے ہیں اب وہ بندہ محنت کر رہا ہے جس طرح سے کھیلا ہے اس کے جو سٹیٹس بتاتے ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ وہ کافی امپروو ہوا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اگر اس کو سیلیکٹ کاری لیا ہے تو اس کو انگلینڈ کے خلاف آزمان لینا چاہیے اور پھر فخر زمان کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ آگے والڈ کپ کے ریزارف سے ٹیم میں آتے ہیں یا نہیں آتے اور شانواز دھانی جو ہے وہ حسنین کی جگہ پہ ہونے چاہیے تھے غالبا ان کا جو ہے کہا جا رہا ہے کہ کچھ فٹنس کے مسائل ہیں اس کو لے کر یہ نہیں کیا گیا ہوگا اور ہاں یہ جو محمد حارس ہیں ان کو لازمان ہونا چاہیے تھا وہ ایک تو اوپننگ کر لیتے ہیں اور جس طرح سے وہ تیز کھیلتے ہیں تو وہ جو ہے وانڈون یا اوپنر آ کر اچھا کھیل سکتے ہیں اب جہاں پہ کمزوری ہے ہماری اور وہی ہماری جو ہے یوں کہہ لیں کہ ٹیم کی مضبوطی بھی ہے اور کمزوری بھی ہے وہ ہے اوپننگ پیئر وہ اگر کھیل جائیں اچھا کھیل جائیں اچھے سٹرائک ریٹ سے کھیل جائیں تو پیچھے سے ٹیم جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر جاتی ہے لیکن اگر رزوان اور بابری پاور پلے میں ساتھ سے آٹھ کی ایوریج سے کھیلیں گے تو باقی آنے والے کیا کریں گے اب چودہ کی جو ہے پیچھے ران ریٹ بچی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پہ آصف نے مار کر آوٹ ہی ہونا ہے نا پھر اس نے آ کر سلوگن کرنی ہے وہاں پہ وہ آوٹ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سے ابتخار ہے اسی طرح سے خوش دل شاہ ہے تو یہ ٹیم جو ہے پاکستان کی ٹیم ہے باقی ٹیموں کو بھی دیکھیں اور اس کی بیس پہ یہ فیصلہ کریں کہ ٹیم میں جو ہے چینجز ہونی چاہیئے تھی کہ نہیں ہونی چاہیئے تھی ایسا نہیں ہے کہ پوری ٹیم ہی باہر بٹھا دیں اور ان کا جو کچھ آپ دیکھ لیں نا کہ موجودہ جو پاکستان کا ڈومیسٹک سرکٹ ہے اس میں کوئی اس طرح کے پلیئر ہیں تو ان کو سامنے لے آئیں ورنہ اسی ٹیم کو جو ہے ابھی تو خیر اسی کو ہی سپورٹ کرنا ہے اور کرنا بھی چاہیے اب تک اتنا ہی آپ دوستوں سے ریکپیسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹین پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں سامن کے لئے شکریہ دوستو